اردو کور کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو دنیا بھر سے چند ایسے جانوروں سے ملوائیں گے جن کی خصوصیات اپنی برادری کے دیگر جانوروں سے بلکل مختلف ہیں جسامت اور آدات کے حوالے سے یہ جانور اپنے ہی کمبے سے میل کیوں نہیں کھاتے اس کی وجہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کر دیجئے گا تو آئی چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم فریدی بلکی بیل کی جب بھی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک بڑی جسامت والا طاقتور جاندار اُبھرتا ہے جو کہ اگر بے کابو ہو جائے تو اسے سنبھالنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہوتی یہاں تک کہ یہ اگر جھنڈ کی صورت میں حملہ کرتے تو شیروں کو بھی کچل کر مار سکتے ہیں اس لیے کوئی بھی ایسے جاندار کو چھیڑ کر غصہ نہیں دلانا چاہے گا لیکن کیا ہو کہ اگر ہم آپ کو کہیں کہ جس طاقتور اور بڑی جسامت کے حامل بیل سے آپ ڈرتے ہیں اسی کا سائز آپ کے گھر میں موجود کتے کے سائز اتنا ہو جی ہاں ایسا بھی ایک بیل دنیا میں موجود ہے جس کا نام ہمفری بل ہے یہ خاص قسم کی میوٹیشن ہے جسے مینچیور زیبو کہا جاتا ہے اس ہمفری بیل کا سائز 67.6 سنٹی میٹر ہے جبکہ اس کے والدین بالکل عام بیل کے سائز کے ہی ہیں آپ کو شاید ایسا محسوس ہو کہ ہمفری بیل ایک بچہ ہے جسے ان لوگوں نے شہرت کمانے کے لیے اتنا چھوٹا بتایا ہے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے گنیز بکہ ورڈ ریکارڈ کے مطابق ہمفری بیل کی عمر اس وقت دو سال ہے کئی لوگوں نے اسے خریدنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کے مالک نے اسے بیچنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انہیں اپنا ہمفری بیل بہت زیادہ پسند ہے یہ اسے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ کبھی بھی اسے نہیں بیچیں گے ہمفری بیل بھی کم قدر کے باوجود ان کے ساتھ ایک اچھی اور خوشنما زندگی گزار رہا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں بلٹی دی ٹرٹل کی ہم سبھی یہی سوچتے ہیں کہ کچھوے اس دنیا کے سب سے سست جاندار ہیں یہ ایک ایک قدم کو دس مرتبہ سوچ کر رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں کچھوے کی جگہ ذرا خود کو تصور کیجئے اور سوچئے کہ اگر آپ کی زندگی میں بھی رفتار کی کمی ہوتی اور آپ بھی اتنے ہی سست اور آہستہ ہوتے تو آپ کی زندگی کیسی ہوتی بے شک کچھوے بہت زیادہ سست ہوتے ہیں لیکن دنیا میں ایک کچھوہ ایسا بھی ہے جس کی رفتار کے بارے میں سن کر آپ بھی اس کے دیوانے ہو جائیں گے اس کچھوے کا نام بلٹی ہے اس نے کچھووں پر سست ہونے کے الزام کو غلط ثابت کر دیا ہے اور گینیز بک کا ورڈ ریکارڈ میں اپنا نام دنیا کے تیز ترین کچھوے کے طور پر لکھوا لیا ہے بلٹی دنیا میں موجود دوسرے کچھووں کے مقابلے میں بہت زیادہ تیز ہے اس نے جولائی دوہزار چودہ میں ایک سیکنڈ میں اٹھائیس سنٹی میٹرز کا فاصلہ تیہ کرنے کا ریکارڈ قائم کیا جس کے حساب سے ایک گھنٹے میں بلٹی ایک کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سے پہلے انیس سو ستتر میں بھی چارلی نامی ایک کچھوے نے تیز کچھوہ ہونے کا احزاز حاصل کیا تھا بلٹی کے مالکان مارکوں اور جینی کا کہنا ہے کہ جب انہیں چارلی نامی کچھوے کے ریکارڈ کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے اپنے کچھوے بلٹی کو ٹرین کرنا شروع کر دیا اور کچھ سالوں میں ہی بلٹی نے اپنا نام گینیز بک کا ورڈ ریکارڈ میں درج کروا لیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان سو ست جانور کو بھی اچھی ٹریننگ دے تو اس کی رفتار کئی گناہ تیز ہو سکتی ہے ناظنی گرامی اب باری آتی ہے یوکے جائنٹ ولف کی کہا جاتا ہے کہ جنگلی جاندار جنگل میں ہی اچھے لگتے ہیں انہیں ہم پالتو جانور کے طور پر گھر میں نہیں پال سکتے کیونکہ ان سے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے پھر چاہے وہ جاندار کتنے ہی عالی نسل کے کیوں نہ ہو یہاں ہم آپ کو یوکے میں موجود ایک بھیڑیے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو دکھنے میں ایک عام بھیڑیے سے بلکل مفتلف ہے یوکے دا جائنٹ ولف نامی یہ بھیڑیا بہت مشہور ہے اور لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ دوسرے بھیڑیوں کی طرح جنگلی برتاؤ نہیں کرتا بلکہ یہ جس چڑیہ گھر میں رہتا ہے وہاں پر آنے والے افراد کے ساتھ یہ بھیڑیا کھیلتا بھی ہے اور انہیں اپنی آوازیں بدل بدل کر میوزک بنا کر بھی سناتا ہے یہ کسی بھی سیاہ کو اس سے نفرت کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں دیتا بلکہ یہ سبی کے ساتھ بہت پیار سے رہتا ہے اور سب کو اپنی مزیدار حرکتوں سے خوش رکھتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی اس کے پاس موجود ہوں وہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کھیلیں اس بھیڑیے کی عمر اس وقت دو سال ہے لیکن یہ اپنی جسامت کے لحاظ سے ایک عام بھیڑیے سے بہت زیادہ بڑھا ہے اور ابھی بھی اس کی جسامت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو اس کا جواب مائرین حیوانات نے کچھ یوں دیا کہ یوکے کے ڈی این ای سٹرکچر میں ستاسی آشاریہ پانچ فیصد حصہ بھیڑیے کا آٹھ آشاریہ چھ فیصد حصہ سائیبیرین ہسکی کا اور تین آشاریہ نو فیصد حصہ جرمن شیفرڈ کا ہے یعنی اسے لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے اس کے جینز میں اس انتزاج کی وجہ سے یوکے کی جسامت ایک عام بھیڑیے سے کافی زیادہ ہے جو کہ دیکھنے والے کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیتی ہیں یہ دیکھنے میں بڑے شیر جتنا معلوم ہوتا ہے جو کہ واقعی حیران کن ہے معزیز خواتینوں حضرات اب آپ کو ملاتے ہیں کوکوہ پف در ریبٹ نامی اس خرگوش سے عام طور پر والدین اپنے بچوں کے لیے چھوٹے پالتو جانور گھر میں رکھتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق انہیں کسی خاص جگہ یہ کچھ زیادہ دیکھ پھال کی ضرورت نہیں ہوتی ان پالتو جانوروں میں کتے بلی یا خرگوش وغیرہ شامل ہوتے ہیں خرگوش برادری میں کوکوہ پف نامی اس خرگوش کو ایک الگ ہی مقام حاصل ہے جسے جینز کے ملاب سے خاص طور پر لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے تاکہ بچے اس کے ساتھ حفاظت سے کھیل سکے اور گھر میں بھی کسی قسم کی کوئی گندگی نہ بنے یہ خاص قسم کا خرگوش ایک عام خرگوش سے کافی بڑا ہے خرگوشوں کی اس بریڈ کو کونسوننٹ جائنٹ کہتے ہیں کوکوہ نامی اس خرگوش کی عمر اس وقت دو سال ہو چکی ہے اور یہ تین فٹ لمبا اور بیس کلو وزنی ہے حالانکہ اس بریڈ کے خرگوشوں کا وزن عموماً آٹھ سے دس کلو گرام ہوتا ہے اس خرگوش کی دیکھ بھال کا مہانہ خرج دو سو ڈالر ہے اردو کور کے پیارے پیارے ساتھیوں اب ذکر کرتے ہیں ایک گدی کا اوکلا ہوما نامی یہ گدی امریکہ میں موجود ہے اس گدی کو محمد جیک سٹوک کا لکب بھی دیا گیا ہے اسے یہ لکب اس کے سائز کی وجہ سے دیا گیا ہے کیونکہ اگر آپ اس گدی کو ایک نظر دیکھیں گے تو آپ کو اس کا سائز قدیم ڈائناساؤز کے زمانے میں پائے جانے والے میمل جتنا ہی معلوم ہوگا اوکلا ہاما کا قد ایک سو پچپن آشاریہ چار پانچ سنٹی میٹر ہے جو کہ گنیز بک کا ورڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے یہ ایک فارم میں رہتی ہے جس کی مالکن لینڈا نامی خاتون ہے ان کے مطابق ان کے فارم کے باقی جانداروں کو اوکلا کے سائز سے کچھ فرق نہیں پڑتا باقی سبھی جاندار اس گدی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں اوکلا خود بھی اتنے بڑے سائز کی ہونے کی وجہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی لینڈا اوکلا کو دوڑانے کے لیے باہر لے کر نہیں جاتی بلکہ فارم کے ارد گردی گھوماتی رہتی ہیں دیگر گدوں کی طرح اس گدی کو بھی کھانا اور سونا پسند ہے لینڈا کو یہ گدی اس قدر پسند ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ اوکلا ان کی بہترین دوست ہے انہوں نے اوکلا اور ان کے ملنے کی کہانی بھی سنائی جو کہ واقعی کافی دلچسپ ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک دن اپنے دوست سے کہا کہ وہ ایک گدی خریدنا چاہتے ہیں تب ان کے دوست نے مشورہ دیا کہ تم ایک بڑی جوان گدی خرید لو لیکن انہوں نے جواب میں کہا کہ انہیں بڑی نہیں بلکہ چھوٹی گدی کی بچی ہی لینی ہے لینڈا نے مزید بتایا کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ اوکلا نامی اس گدی کو دیکھا تھا تب ہی اس سے پیار ہو گیا تھا اور آج بھی اوکلا کو خریدنے کے لیے بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں لیکن مجھے اپنی اوکلا کو بیشنا بلکل پسند نہیں ہے جی تو پیارے ساتھیوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے پان